کنٹیسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے ابھی تو وہ زمنی انتخاب میں کر رہے ہیں نا لیکن پھر کنٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اوپر بھی قانونی قدغنیں ہوتی ہیں نواز شریف صاحب نہیں کر سکتے تھے مریم نواز صاحب نہیں کر سکتی تھی کوئی ایسی صورتحال ایٹسپیٹ کر رہے ہیں جی کہ خان صاحب کی پارٹی آپ صاحب لوگ کو ضرور حصہ لیں خان صاحب نا حصہ لے سکے خان صاحب دیکھیں وہی تمہیں بولو نا کوشش یہ اس وقت کیا ہو کہہ رہا ہے سارا تماشہ پاکستان کے اندر کیا کھڑا وا ہے اس وقت آئین سے انحراف کرنے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ عمران خان کے خلاف سیاسی میدان میں مقابلہ ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں چاہے ملک درم برم ہو جائے چاہے میشت تباہ و برباد ہو جائے چاہے پاکستان کا آئین توڑنا پرے کچھ بھی کر دو عمران خان کے مقابلے میں نہ ہو لیک لیکن پوری قوم کھڑی بھی ہے عمران خان کے ساتھ پاکستان کا قانونی نظام عدالتی نظام کھڑا وا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ دباؤ کے اندر آ کے کچھ فیصلے کر بھی لیتے ہوں لیکن آئین توڑنے کے اندر شراکتداری جو ہے مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ اپنی آلہ عدلیہ کے اوپر کسی صورت میں شراکتدار نہیں من سکتے اور اس لیے خواہش ضرور ہے شدید خواہش ہے لیکن انشاءاللہ اللہ ہوگا نہیں ایسا کوئی آئینی ترمیم کی بات بھی کی ہے عجازم نظیر تارڈ نے انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کر کے آئینی ترمیم کے لیے تو خیر ان کے پاس وہ نمبر ہی نہیں ہے لیکن پرابلی آرڈیننس کا کر سکتے ہیں یا کوئی قانونی طور پر گنجائش وہ کہتے ہیں جن پیدا کر سکتے ہیں آرڈیننس کے ذریعے بھی تو بہرحال یہ آج لاؤ منسٹر صاحب نے بات کہی ہے اس لیے میں ان کی سٹیٹمنٹ کو کوٹ کریں اس سے پہلے میں ایک سیاسی بیان سمجھتی تھی لاؤ منس یہ بات جو ہے وہ قانونی نہیں ہے یہ اسی کی غمازی کرتی ہے کہ اس وقت ڈیسپریشن جو اس کو میں کہہ رہا ہوں نا جو سیاسی موت نظر آ رہی ہے جو پہلے بھی آپ جو بیان سنا رہے تھے کہ آئین میں یہ نہیں لکھا وہاں کہ آئین توڑو گے تو کیا ہوگا مطلب اگر یہ کوئی عام ایک ایم این اے بولتا تھا اور بات تھی یا ایم پی اے بولتا تھا اور بات تھی ملک احمد بہت سلجاو آدمی جو بڑی نپی طلی بات کرنے والا ہے اگر اس جیسا آدمی یہ بات کرنے کے اوپر مجبور ہو گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت امران خان کا خوف کتنا زیادہ ہے تو اس لیے یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں آئین کے ذریعے آئین تعمیم نہیں ہو سکتا یہ یہ بالکل کوئی بھی اس کے اندر گنجائشی موجود نہیں ہے میرے خیال میں اگر یہ جتنی زور لگا رہے ہیں نا اس چیز کے اوپر کہ کس طریقے سے امران خان کو رستے سے ہٹایا جائے یا کس طریقے سے الیکشن روکا جائے اگر یہ اتنی محنت کر لیتے پاکستان کے عوام کی مشکلات دور کرنے کے لیے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا سیاسی طور پر شاید آج جو ان کو سیاسی تباہی نظر آ رہی ہے وہ نہ نظر آ رہی ہوتی شاید پاکستان کے عوام کو بدترین مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہوتا شاید ہزاروں کاروبار نہ بند ہو رہے ہوتے شاید لاکھوں لوگ بے روزگار نہ ہو رہے ہوتے ان کے عوثان پر سوار یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم الیکشن سے بھاگ جائیں اور کس طریقے سے عمران خان کو ماغے سے ہٹا دیں قوم کا ستیہ ناز کر کے رکھ دیا ہے ان لوگوں نے ایک اور جو بات عمران خان صاحب نے کہا اپنے بیان میں دو دن پہلے عاصفہ زرداری صاحب کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ وہ ان کو قتل کرانا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی نے اس کا جواب دیا ہے کہ دیفرمیشن نوٹس بھیجا ہے انہوں نے آپ لوگ کو دس ارب روپے ہر جانے کا کیس کر دیا ہے پاکسان پیپلز پارٹی نے یویلی وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ بیانات غلط ہے تو پھر آپ ہم پہ دعویٰ کر دیں انہوں نے کر دیا ہے دعویٰ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں کیسی جماعت جس کے خود جو لیڈران ہے وہ دہشتگردی کے خلاف جنگ کے شکار ہوئے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے دہشتگردوں کو پیسے دی ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے ان سے جان چھلانی ہے کتے اپسٹ بیان ہے جی آپ کا یہ کیسے کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی چلیں اس پیس میں تو ہم نہیں پڑھیں گے کہ وہ پارٹی کس کے ساتھ مل سکتی ہے اور کس کے ساتھ نہیں مل سکتی یہ وہی پارٹی ہے جنہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کے بارے میں کیا کیا کہا وہ ہے وہ کسی اور کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پوری قوم کو ابھی تک حفظ ہو چکا ہے کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کا نواز شریف کو بشمول نواز شریف کو اسامہ بن لادن کا ساتھی ہونے کے اور اس سے پہلے پیسے لینے کے الزام بھی لگا چکے ہیں تو اگر دہشتگردوں کے جو ساتھی ہیں اور دہشتگردوں سے جو پیسے لیتا تھا بقول ان کے اگر وہ آج ان کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکتے ہیں اور ان کی حکومت کے اندر بیٹے میں ہیں تو یہ تو چھوڑ دینا کہ پارٹی یہ کیا کر سکتی ہے اور نہیں کر سکتی جہاں تک عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے ان کے پاس معلومات آئی تھی یہ انہوں نے آہ کوئی گھر بیٹھے الزام نہیں لگا دیا ہے اور اگر کوئی قانونی کاروائی برا ہوگی تو آہم شور کو آہ جو ان کے ان کے پاس انفرمیشن ہے وہ بھی ان سے شیئر کر لیں گے بٹ یہ ان تک یہ معلومات پہنچائی گئی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی ہے بہت شکریہ موسیقی